السلام علیکم دوستو میں ہوں زاہد نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر میرا چینل زیڈ ایس ٹریڈرز تو امید کرتا ہوں آپ سب دوست بھی خیر و حفیث سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ گھر میں پانی کا جیسے کہ ہم ویڈیو سپلائی کپ کنکشن کرواتے ہیں یا زمین میں بورنگ کرواتے ہیں تو پمپ لینے کے لیے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ڈونکی پمپ لیں یا آج کل جو مونو بولاک پمپ ہیں وہ والے لیں تو انشاءاللہ آپ ویڈیو فول دیکھی گا ایک تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا ڈونکی پمپ جو بیسٹ پاکستان کی پانچھیں کمپنی ہیں وہ کتنے کائے گا اور اگر آپ مونو بولاک پمپ لینا چاہتے ہو تو وہ آپ کا کتنے کائے گا انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے بتاؤں گا تو اگر آپ چینل پر نئے ہو تو بھائی کی چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیجئے گا تو میری کوئی بھی ویڈیو رہے گی تو وہ آپ ساکھ انشاءاللہ پہنچ جائے گی نوٹیفکیشن آپ کو آ جائے کرے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے جو کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں دوستو آپ کو بزاتو ڈونکی پمپ کا تو ڈونکی پمپ جو ہے اس میں جو ہے سب سے بیسٹ جو ہے وہ ہے دوستو ڈائیمنڈ کمپنی ڈائیمنڈ کمپنی کا جو ڈونکی پمپ ہے وہ دوستو آپ کو مل جائے گا ستارہ ہزار میں یہ آج کا تازہ ترین ریٹ ہے اگر آپ ان کے ساتھ ان کی موٹر بھی لینا چاہتے ہو جو کہ فل کاپر میں ہوتی ہے تو دوستو آپ کی آ جائے گی آٹھ ہزار میں تو یہ آپ کا مکمل ڈونکی پمپ ویڈ موٹر آپ کا پچیس ہزار میں گھر پہنچ جائے گا یہ تھا ڈائیمنڈ کمپنی کا اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں گولڈن گولڈن کمپنی بھی بہت ہی اچھی ہے تو یہ بھی بہت عرصہ سے پاکستان میں کم کاری ہے تو دوستو اس کا جو آپ کو اگر صرف اونلی ڈونکی پمپ آپ نے لینا ہے تو دوستو آپ کہے گا یارہ ہزار پوائنٹ سو روپے میں ویڈ موٹر آپ کا آ جائے گا اٹھارہ ہزار پوائنچ سو روپے میں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اٹلس کمپنی کا تو یہ دوستو تھوڑا یہ بھی اچھی کمپنی ہے بہت عرصہ سے پاکستان میں کام کر رہی ہے تو اس کے جو آپ کا ڈونکی پمپ ملے گا وہ دوستو ملے گا یارہ ہزار میں اگر آپ ساتھ میں موٹر لوگے تو وہ آپ کی آئیگی پانچ ہزار میں یارہ اور پانچ سولہ سولہ ہزار میں آپ کا ڈونکی پمپ فید موٹر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں زمزم موٹر یہ دوستو آپ کی آئے گی دس ہزار کا ڈونکی پانپ آ جائے گا اور پانچ ہزار کی اس کی موٹر آئے گی تو پندرہ ہزار میں آپ کا یہ ایک سیٹ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں جوید موٹرز تو یہ کچھ نام ایسے ہیں جو کہ اچھے بہت ہی اچھی کمپنی کے ہیں ان کے جو ریجسٹرڈ نمبر ہے آپ جب لینے جاؤ تو آپ ریجسٹرڈ مارکٹ نمبر دیکھ لیا کرو کیونکہ مارکیٹ میں اکثر ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں کہ جو اچھا برینڈ ایک کام کر ہوتا ہے فوراں اس کی کابی آ جاتی ہے تو جو کمپنی بنا رہی ہوتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے نام سے دو نمبر چیز اویلیبل ہے مارکیٹ میں تو آپ تھوڑا یہ کوشش کیا کیجئے کہ جب آپ لینے جاؤ تو مارکٹ نمبر رہتا ہے وہ آپ ان کا دیکھ لیا کرو تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں جوید موٹرز کا تو یہ دوستو آپ کی آئے گی بارہ ہزار کا آپ کا پمپ آئے گا پانچ ہزار کا آپ کا آ جائے گا اس کا موٹر تو ستارہ ہزار میں آپ کا یہ ایک ڈھونکی پمپ گھر مکمل لگ جائے گا تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں آج کل جو گولڈن پمپ چار رہے ہیں لال کلر کے آپ نے دیکھوں گے میں ساتھ میں یہ فوٹو بھی لگا دیتا ہوں تھوڑا آپ کی رہنمائی کے لیے تو دوستو یہ جو گولڈن پمپ ہے یہ آپ کہے گا چھہ ہزار پانچ سو روپے میں اس کی آپ کو تین ماہ کی گرنٹی ملے گی اور اس میں جو کپر ہے فولی کپرڈ ہوگا موٹرز کی اور اس کا جو وزن رہے گا وہ بیس کیجی رہے گا جب آپ لینے جاؤ تو جب آپ اٹھا ہوگے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اگر اچھی کوالٹی میں ہے تو اس کا وزن تھوڑا زیادہ رہے گا تو دوستو اس کے بعد میں بات کرتا ہوں الفروک موٹرز یہ جو میں جے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ یہ چھوٹے والے جو مونو بلاگ جس کو ہم پمپ بولتے ہیں تو بارگیٹ میں جب آپ لینے جاؤں گے تو اس کو لال پمپ بھی بولتے ہیں تو اس کے ایک ہی ہوتا ہے اس میں علیہ دا موٹر نہیں ہوتی موٹر اس کے اندر ہی فٹنگ رہتی ہے تو دوستو الفروک موٹرز آپ کی آئے گی سات ہزار پانچ سو روپے میں مونو بلاگ پمپ جو ماسٹر گولڈن ہے یہ آپ کا دوستو اس کا پمپ آ جائے گا چھ ہزار سات سو روپے میں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں سپر پنجاب یہ دوستو آپ کا آئے گا چھ ہزار آٹھ سو روپے میں اس کا وزن جو رہے گا وہ بیس کیجی رہے گا یہ جتنے میں نے آپ کو چار ابھی بتایا ہے نا چھوٹے مونو بلاگ اس کا وزن بیس کیجی رہے گا اور جو فلی کاپرڈ ہوں گے ان کی جو وائرنگ ہے تو اس کے بعد ان کی ورنٹی رہے گی تین منت ان کی ورنٹی بھی رہے گی ان کو لال پمپ بھی بولتے ہیں اور مونو بلاگ پمپ بھی بولتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اے ون موٹر یہ بھی چھوٹا مونو بلاگ پمپ ہے یہ دوستو آپ کا آئے گا سات ہزار پہ میں اگر آپ سنگل پمپ کاپر میں مکمل بڑے والا لینا چاہتے ہو اگر آپ کا گھر بڑا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں دو ہارس پاور کا یہ ویسے گھر میں زیادہ یوز نہیں ہوتا اگر آپ کا گھر تین چار گھر ہیں تو پانی ٹینک بڑا ہے تو پھر آپ گھر لگوا سکتے ہو یہ ویسے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہوترنگ میں یا جیسے کوئی پبلک پوائنٹ رہتا ہے اس پر زیادہ یہ جدر پانی کے استعمال زیادہ ہو یہ وہاں پر لگتے ہیں ان کی قیمت ہے تیرہ ہزار پانچ سو روپے میں تو میں آپ کو ایک اور ساتھ میں بات بتاتا چلوں اگر آپ گھر کے لیے لینا چاہتے ہو آپ اپنے گھر میں موٹر لگوانا چاہتے ہو پانی والی تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ سب سے بیسٹ ہے ڈومکی پمپ لیں کیونکہ وارٹر سپلائی کا جو پانی رہتا ہے وہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا اپنے گھر میں بورنگ کروائی ہوئی ہے زمین میں یا آپ وارٹر سپلائی کا پانی کھینچ رہے ہو اور اس کی جو لینٹھ ہے یعنی کہ پانی آپ کا آ رہا ہے تریباً پچاس سو دو سو تین سو فٹ دور سے آپ نے کھینچ رہا ہے تو پھر آپ ڈومکی پمپ بیسٹ ہے آپ کے لیے میرا یہ آپ کو مشورہ ہے اور اگر آپ نے پانی کو اوپر ہائٹ پر بھیجنا ہے تین منزلہ چار منزلہ ہے تو پھر جو ہے پانی بھیجنے کے لیے وہ دوست مونو بولاگ جو موٹر ہے وہ آپ بیسٹ ہے یعنی کہ کھینچنے کے لیے ڈومکی پمپ بیسٹ ہے آپ کا ایک ٹینک نیچی ہو زمین میں اپنے گھر میں گیراج میں بنوالے اور وہاں پر چھوٹے والی موٹر لگ جائے مونو بولاگ وہ پھر اوپر دو منزل ہو تین منزل ہو پھر جیسے ہی رہے گا اگر آپ کا گھر ڈبل منزل ہے یا سنگر منزل ہے تو پھر دوستو آپ کا جو ڈومکی پمپ ہے وہ بیسٹ ہے پانی کھینچنے کے لیے بھی اور پانی اوپر بیجنے کے لیے بھی تو امید کرتا ہوں میں نے بہت تفصیل سے آسان الفاظ سے آپ کو تقریباً جتنے پاکستان میں برینڈ اچھے ہیں ان کے ریٹ بھی اپ ڈیٹ کر دی ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دیا ہے کہ کون سی موٹر آپ کے گھر کے لیے اچھی ہے تو دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹس کیجئے میں انشاءال آپ کو ریپلائی کروں گا تو بلڈنگ مٹیریل سے ریلیٹڈ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تک تک اللہ